تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سچویشن ان کیانیڈا اور اراؤنڈ دگلوگ دیلی کے نیوز بولیٹن ہندی اور اردو اونلی اٹ تیگ ٹی وی کینیڈا میں افاقی انتخابات کے سلسل میں سیاسی جماعتوں کی مہم جاری کینیڈا کی بڑی جماعتوں نے اونٹیریوں میں دھیرے ڈال لیے کینیڈا ایک 30 اگس کی امریکی ڈرڈ لائن کے بعد اپنے فوجی اہلکاروں کو اگوانستان میں رکھنے کے لیے تیار ہے جسٹن ٹوڑو کہتے ہیں کہ ہم طالبان پر دباؤ ڈالتے رہیں گے کہ وہ لوگوں کو ملک چھوڑنے دیں کینیڈین صوبے انٹیریو میں ماہرین نے آنے والے ہفتوں میں کرونا وائرس کے پھیلاوں میں شدید ادافہ کا خطشہ ظاہر کر دیا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاوں میں اضافہ جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ چھتر ہزار ایک سو باون تک جا پہنچی اگوانستان میں طالبان کی حکومت کے خدخال سامنے آنے لگے ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ ڈالر اور نوادرات اگوانستان سے باہر لے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے جی سیون موالک اگوانستان کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس انخلاقی ڈیڈلائن سے متعلق روکن ممالک کی آرہ میں واضح تقسیم نظر آئی دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موضی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اماعت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج یہ اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ دوبارہ منتخب ہونے والی لیبرل حکومت ایک ارب ڈالر کے کرزوں اور گرانڈ کے ذریعے قرائے داروں کو گھر کے مالک بننے میں مدد دے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں وفا کے انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے موہم جاری ہے جبکہ اس سلسلے میں کینیڈا کی بڑی جماعتوں نے آنٹیریو میں دیرے ڈال لیا ہیں تین سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں آنٹیریو میں موجود ہیں جہاں کینیڈا کے وزیر آزم اور لیبرل رہنماؤں جسٹن ٹروڈو نے اپنی انتخابی مہم کے دن کا آغاز ہیملٹن میں ایک اعلان سے کیا ٹروڈو کا کہنا ہے کہ دوبارہ منتخب ہونے والی لیبرل حکومت ایک ارب ڈالر کے قرضوں اور گرانڈ کے ذریعے کرایہ داروں کو گھر کے مالک بننے میں مدد دے گی کنزرویٹیو رہنماؤں ایرن اوٹال اوٹاوہ میں تھے جہاں وہ کیو بیک اور بریٹش کولمبیا کے ساتھ ورچول کانفرنسز کا پروگرام ترتیب دے رہے تھے انڈی پی لیڈر جگمیت سنگھ نے میسی ساغا میں طویل المدتی نگہداش یونٹس کے بارے میں اعلان کے ساتھ وہاں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ہم اپنے تحادیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکالنے کے لیے ہر ایک دن کام جاری رکھیں گے ہمارے ساتھی جی سیون ممالک آزم واضح ہے ہم سب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کے لیے مل کر کام کریں گے مزید ایوال اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا 31 اگست کی امریکی ڈیڈ لائن کے بعد اپنی فوجی اہلکاروں کو اغوانستان میں رکھنے کے لیے تیار ہے ٹروڈو نے یہ اعلان ساتھی جی سیون رہنماؤں کے ساتھ ایک ورچول سمٹ اجلاس کے بعد کیا جو کابل میں تالبان کے کنٹرول کے بعد بھلایا گیا تھا ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکالنے کے لیے ہر ایک دن کام جاری رکھیں گے ٹروڈو نے کہا کہ ہمارے ساتھی جی سیون ممالک کا عظم فاضح ہے ہم سب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کے لیے مل کر کام کریں گے ٹروڈو نے اجلاس کے بعد کہا اگوانستان کے ساتھ ہماری وابستگی ختم نہیں ہوتی جب یہ موجودہ مرحلہ یہ موجودہ ڈیڈ لائن آتی ہے ہم تالبان پر دباؤ ڈالتے رہیں گے کہ وہ لوگوں کو ملک چھوڑنے دیں ہم اس بات کو یقینی بناتے رہیں گے کہ ہم انسانی حقوق کا احترام کرنے اور تمام اگوانوں کو مواقع فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن پوشش کر رہے ہیں دوسری جانب وزیر دفاع ہرجیت سجن نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ کینیڈا کا ایک فوجی تیارہ پیر کو پانچ سو سے زائد افراد کو لے کر کابل روانہ ہوا انہوں نے کہا کینیڈین انخلاقی پروازیں تب تک جاری رہیں گی جب تک شرائط اجازت دیں کینیڈا ایک درجن اتحادی ممالک میں سے ایک ہے جو کابل کے ائرپورٹ پر افراہ تفریقہ سامنا کرنے والے لوگوں کو نکالنے میں حصہ لے رہا ہے جسے افواج نے فیلحال محفوظ کر دیا ہے صوبے کے محکمہ ساہد کی حکام کا کہنا ہے کہ انٹیریو میں تین ہفتوں میں روزانہ تیرہ سو کیسز سامنے آ سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریو میں ماہرین نے آنے والے ہفتوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں شدید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے صوبے کے محکمہ ساہد کے حکام کا کہنا ہے کہ انٹیریو میں تین ہفتوں میں روزانہ تیرہ سو کیسز سامنے آ سکتے ہیں صوبائی حکام کے جانب سے جاری کردہ ممکنہ آداد و شمار کے مطابق نئے کیسز کا موجودہ دگنا وقت بائیس دن ہے یعنی روزانہ کیسز کی تعداد تین ہفتے بعد دگنی ہو سکتی ہے کوویڈ نائنٹین سائنس ایڈوائزری ٹیبل کے سربراہ کا کہنا ہے اس مہینے کے شروع میں کیسز کے دگنا ہونے کا وقت تقریباً دس دن تھا لہٰذا موجودہ تقمینا قدر زیادہ اتمنان بخش ہے پیر کے روز انٹیریو نے چھے سو انتالیس نئے کوویڈ نائنٹین کیسز کو لاغن کیا جو کہ ایک ہفتے پہلے کے مقابلے میں سو سے زیادہ کیسز کا اضافہ ہے کیسز کی سات دن کی اوسط تعداد پانچ سو اکیاسی ہے جو پچھلے ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 24 فیصد زیادہ ہے ڈاکٹر پیٹر جانی کا کہنا تھا کہ اگرچہ وبائی امراض کی چوتھی لہر میں کرونا کے معاملات بڑھ رہے ہیں جانی نے کہا کہ آئی سی ایو مریضوں کی تعداد میں ویسا ہی اضافہ نہیں ہوگا جیسا کہ وبائی مرض میں پہلے دیکھا گیا تھا ویکسینیشن پروگرام کا شکریہ ہم آئی سی ایو میں مریض اتنی ہی تعداد میں نہیں دیکھیں گے جتنی تعداد میں پہلے ہوتے تھے یہ بہت اچھی خبر ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں چھبیس ہزار آٹھ سو انچاس ہو گئیں جبکہ ملک بھر میں چودہ لاکھ چوبیس ہزار چھے سو پینتیس احتیاب ہو چکے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد چودہ لاکھ چھے اتر ہزار ایک سو باون تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار آٹھ سو انچاس ہو گئیں ملک بھر میں چودہ لاکھ چوبیس ہزار چھے سو پینتیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ارسٹھ ہزار ایک سو ستائس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار چار سو بیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ پچھانسی ہزار چار سو پینسٹھ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو تیراسی تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ پانچالیس ہزار پانچ سو اٹھانوے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو پچھپن افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار دو سو اکتر تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو ایک ہے اغوانستان میں طالبان کی حکومت سازی کی کوششیں جاری ہیں ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف افغانسر زمین کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے مدید ایوال اس رپورٹ میں اغوانستان میں طالبان کی حکومت سازی کی کوششیں جاری ہیں صوبہ خوست کا گورنر مقرر کر دیا گیا اغوانستان میں طالبان کی حکومت کے خد و خال سامنے آنے لگے صوبہ خوست کے گورنر کا نام ظاہر کر دیا گیا اغوان میڈیا کے مطابق طالبان نے محمد نبی عمری کو صوبہ خوست کا گورنر مقرر کر دیا محمد نبی عمری بارہ سال امریکہ کی گوانتانہ موبے جیل میں قید رہے اس سے قبل طالبان نے مولا عبدالقہار کو سینٹرل بینک اغوانستان کا قائم مقام سربراہ مقرر کیا تھا اغوان میڈیا کے مطابق طالبان کی جانب سے حاجی محمد ادریس کے نام سے ماروح مولا عبدالقہار نے بطور سربراہ مرکزی بینک اپنی تقرری کے بعد میٹنگ کے دوران عملے کو کام پر واپس لوٹنے کی ہدایت بھی کی ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ڈالر اور نوادرات اغوانستان سے باہر لے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے اغوان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ کل ادم تحریک طالبان پاکستان سے مطالق کمیشن بنانے کا علم ہے نہ ہی اس کی ضرورت ہے پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف اغوان سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے زبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ بھارت کو مسئلہ ہے تو چاہیں گے مسئلہ سفارتی طریقے پر حل کیا جائے بھارتی منفی پروپیگنڈا دیکھا ہے کسی کے بھی خلاف نہیں ہے ہم چاہتے ہیں اقوام متحدہ ہماری مدد کرے ایسی مدد چاہتے ہیں جو غیر مشروط ہو سابق صدر پرویز مشرف سے مطالق پوچھے گئے سوال کے جواب میں اغوان طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جرنل مشرف کے ساتھ کیا کریں گے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں آن لائن اجلاس کی مزبانی کرنے والے برطانوی وزیر آدم بورس جانسن نے کہا ہے کہ طالبان کو 31 اگس کے بعد بھی اغوانستان چھوڑنے کے خواہش من افراد کو محفوظ راستہ دینی کی زمانہ دینا ہوگی مذہبی جانتے ہیں اس رپورٹ میں جی سیون ممالک کا اغوانستان کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس ہوا انخلہ کی ڈیڈ لائن سے مطالق رکن ممالک کی آرہ میں واضح تقسیم نظر آئی اغوانستان کی صورتحال پر جی سیون ممالک کا ہنگامی اجلاس ہوا انخلہ کے معاملے پر عالمی سربراہان تقسیم کا شکار ہو گئے آن لائن اجلاس کی میزبانی کرنے والے برطانوی وزیر آدم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ طالبان کو 31 اگس کے بعد بھی اغوانستان چھوڑنے کے خواہش من افراد کو محفوظ راستہ دینے کی زمانت دینا ہوگی جرمن چانسلر نے کہا کہ اجلاس میں 31 اگس کی ڈیڈ لائن میں توسی سے مطالق کوئی فیصلہ نہیں ہوا کینیڈا کے وزیر آدم جیسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ طالبان پر 31 اگس کے بعد بھی انخلہ کا عمل جاری رکھنے کے لیے دباؤ ٹالا جائے انہوں نے ڈیڈ لائن کے بعد کینیڈین فورسز کو اغوانستان میں رکھنے پر آمادگی کا اظہار کیا فرانس کے صدارتی محل سے جاری بیان کے مطابق انخلہ کی توسی کا فیصلہ امریکہ پر چھوڑ دیا گیا امریکی صدر جو بائیڈن نے اجلاس میں موقع پر اختیار کیا کہ امریکہ 31 اگس تک تمام پوجیوں کے انخلہ کا ارادہ رکھتا ہے ڈیڈ لائن کے بعد دہشتگردی کے خطرے میں اضافہ ہو جائے گا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21 کروڑ چالیس لاکھ اکیاسی ہزار تین سو چونسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سیموار مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21 کروڑ چالیس لاکھ اکیاسی ہزار چھ سو چونسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات چھوالیس لاکھ چھاسٹھ ہزار سات سو ارسٹھ ہو گئی جبکہ انیس کروڑ پندرہ لاکھ چہتر ہزار ستانوی کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تینتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھ لاکھ اٹالیس ہزار ایک سو اکسٹھ افراد مات کے مومے پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموی تعداد تین کروڑ نواسی لاکھ اٹسٹھ ہزار نو سو پچیس ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ پینتیس ہزار سات سو اٹھاسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ پچیس ناکھ بارہ ہزار تین سو چھیا سٹھ مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے پانچ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو انہتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو کروڑ چھ لاکھ پندر ہزار آٹھ ہو گئی ترکی میں کرونا وائرس سے اموات چون ہزار نا سو پچھانوے تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز پاسٹھ لاکھ تیرہ پن ہزار سات سو گیارہ ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں انہتیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولموات آٹھ ہزار چار سو ستانوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ پیالیس ہزار سات سو سات تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی